بارے کسان بھائیو پچھلے کئی دنوں سے بارش کا موسم ہے اور کپاس کی نرائی گڑائی نہیں ہو پائی ہے تو اس دوران جو ہے گھاس بہت چڑ گیا ہے اور اس وجہ سے کسانوں کو گھاس کو نپٹانے میں سمجھ آ رہی ہے تو کسان بھائیو جو ویڈیو ہم نے ڈالے پہلے کپاس کے ان کے اوپر کومنٹ آئے ہیں کہ کپاس میں گھاس بہت زیادہ چڑ گیا ہے اس کا کوئی سمادان بتائیں تو آج میں آپ کو گھاس اگر کپاس کے اندر ہو گیا ہے اور آپ کپاس کی نرائی گڑائی نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو کے مطلب سے دیکھ رہے ہیں کہ کپاس کی جو فصل ہے اس کے اندر پانی کھڑا ہے اور گھاس بھی بہت ہو گیا ہے اب پانی سوکھنے میں اور گھاس کا نپٹارہ کرنے میں سمجھ لگے گا جب تک یہ کپاس جو ہے چھے چھے پھٹکی ہو گئی ہے اس کو جو بڑوار لینے لیتے ہوئے زیادہ سمجھیں آتی ہے کیونکہ اس کی نرائی گڑائی اب نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر ہم جو ہیں سپرے کرنے والے ہیں اس کے اندر ہم سپرے کریں گے کسان بھائیو آج جو ہے کھرپتوار کا اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی ساتھ میں کچھ دعائیوں کے نام بتائے جائیں گے ان کے ریٹ وغیرہ بتائے جائیں گے اور یہ بتا جائے گا کہ آپ پر پر تے کے پانی کی تنکی آنے کے پندرہ لیٹر کے ساتھ کتنی ڈوز اس کے اندر دعائی کی ڈالیں تو آگے پٹنے سے پہلے اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں لال بٹن کو ٹچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گنٹی کے پٹنے کر دینا اپنے پیجو کا لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہم نے دعائی ڈالی ہے وہ کون سی ہے ہم نے کسان بھائیوں یہ دعائی ڈالی ہے جو پاریزات کمپنی کی ہے روبا اس کا وہ ہے اور یہ بھائی اس کے سالٹ ہیں اگر اس سالٹ کے آپ کو کوئی بھی دعائی ملتی ہے تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن وہ کوئی برانڈ و ٹائپ کی ہونے چاہیے ایسا نہ ہوگی کوئی لوکل دعائی آپ کو چپکا دے اور وہ آپ کو پریشانی پیدا کریں اس کے اندر جو ہم نے جو ڈالی ہے اس کی اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوج کتنی ہے اس کے اندر کسان بھائیوں آٹھ پیکٹ نکلے ہیں اور آٹھ پڑیا جو ہے وہ نکلی ہیں اس کے اندر وہ جو ہم نے پانی کی سپرے والی ٹنکی کے ساتھ میں ڈالی ہے یعنی کہ پندرہ لیٹر والی ٹنکی کے ساتھ میں اس کے اندر جو ہے پرتیک ٹنکی کے اندر ہم نے تین پڑیا ڈالی ہیں اور کل جو ہے یہ ہے ہمیں تین سو روے پرتے ایک اکڑکی دوائی پڑی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو کے مجتم سے دیکھ رہے ہیں یہ ہم کپاس کے اوپر سے ڈال رہے ہیں اس کا کپاس کے اوپر کوئی پرباو نہیں پڑتا یہ دوسر پرباو نہیں ڈالتی کیبل یہ گھرپتوار کا ناز کرتی ہے اور جو یہ لگاتار ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ساتھ میں جو ہے یہ ہے کسان کو جیدہ نقشان دینے والی نہیں ہے یعنی اس کے اندر جہر کی ماترہ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی عام دوائیوں میں کیسان کو نقشان یرکا سریعر کو نقشان کرنے والی اس کا اندر سالٹ کم ہے اس کے طریقوں بھی آپ ایک دوائی ہے جو ڈال سکتے ہیں جس家 اب کو بہت اچھے ریسلٹ ڈال ریسلٹ ملتی ہیں وہ ہے كان اس کا سالٹ تجویسن پیراکویک پیراکویک سالٹ والی دوائی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن لیکن اس کے اندر آپ کو بالکل ساودہ نیبرتنی پڑے گی کہ وہ آپ کی دعائی جو ہے کپاس کے پتوں کے اوپر نہ گرے اس کو آپ نیچے نیچے کریں گے اگر آپ نیچے نیچے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بہت اچھ ریزلٹ آتے ہیں بہت جلدی جو ہے گھاس کا ناس کرتی ہے لیکن ایک دن میں ہی وہ ناس کر دیتی لیکن وہ ہے اگر پتوں پر گر گی تو جتنے پتوں پر گر گی پتیں نشت ہو جائیں گے اس کے طریقے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ ہم کپاس کی فصل کے اوپر ایک پوری شیریز لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر کپاس کے بیج سے لے کر اس کی کٹائی تک کے سارے ویڈیو ڈالے جائیں گے اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب کر لیں اس شیریز کو دیکھنے کے لیے تتہا ساتھ میں اگر کوئی سبسیڈی پر گیرا کہ آپ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں پانچ سے چھ ٹنکی یعنی پچیتر سے نبی لیٹر پانی آپ پرتیک اکڑ کے نصار اس کا یوز کر سکتے ہیں اور ایک ٹنکی کے اندر آپ نے تین پڑیا اس کی یوز کرنی ہے اس میں ہم آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اور بات کہ کپاس بڑی ہے چھوٹی اس نے خرپتوار کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ لگوک پانچ سے ٹنکی اس کی ڈالی دیتی ہیں اور جو اس کے ریٹ بغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو کسان بھائی ہے اس کے اوپر ریٹ لکھا ہوا ہے ساڑھے چار سو روپے لیکن اس کا جو پرتیک اکڑ کے انصار ہے اس کی جو ڈوز کا ریٹ ہے وہ الگ وقت تین سو روپے کی پڑ جاتی ہے ہمیں یہ تین سو روپے کی دو اکٹے مل گئے تھے جس سے جو ہے یہ پرتیک اکڑ کے انصار پورا کرتی ہے اور آپ تین سو روپے میں کر سکتے ہیں اگر آپ مول بھاو کر کے لیں گے تو تو آپ کو نو سو کی جگہ یہ تین سو روپے مل جائے گی اگر آپ مول بھاو نہیں کر سکتے تو پھر کسان کو جو ہے دکندار آپ کو ساڑھے سات سو آٹھ سو نو سو کتنے کی بھی چپکا سکتا ہے وہ دکندار کے آپ پھر رحم و کرم پر رہیں اس پر کیسے کسان بھائی چھوٹی جان کری ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ویڈیو کا لائک و زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا مت بھولنا موسکار جائے زوان جائے کسان